اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل گفتگو ہو رہی تھی کہ جب انشان نواز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو سورہ حمد کے درمیان میں جو آیت آتی ہے یاک نعبدو یاک نستعین یہ اپنی بات میں سچا ہو جو کچھ کہہ رہا ہو اس کے مطابق عمل کر رہا ہو اب اس سے آگے کا ایک مطابق اور بھی ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب کہہ رہا ہے کہ یاک نعبدو تو ویسے تو مسلمان کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے عام حالات میں نہ وہ کسی مورتی کی پوجہ کرتا ہے نہ چاند ستاروں کی پرستش کرتا ہے عام حالات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو تو عام حالات میں مسلمان سچا ہی ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے فقط یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے یہ بھی ہیں چاند ستاروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے مورتیوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا یہ بھی عبادت ہے یعنی اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنا لینا اپنا معبود بنا لینا یہ بھی عبادت ہے تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کسی اور کی عبادت نہ کرے مگر اصل مسئلہ یہ کہ خود اس نے اپنے اندر بہت سارے بد بنا رکھیں پیسہ کمانے کا بد اختدار حاصل کرنے کا بد شورت حاصل کرنے کا بد یہ بہت سارے بد اس نے اپنے اندر بنا رکھیں اور اسی کی یہ پیروی کرتا جا رہا ہے اور اسی کی پیچھے بھاگتا جا رہا ہے یہ نہ کریں پہلے جملے کے یہ مطلب ہے یعنی ایا کا نعبدو اس کا یہ مطلب ہے لہذا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی ہی کا بندہ بن جائے اور بس اسی کے پیچھے پیچھے چلتا رہے یہ نہ ہو اور دوسرا جملہ کیا ہے وَإِيَّا كَنِسْتَعِينَ اور ہم فقط تجھ ہی سے ملد چاہتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے وَلَا مُسْتَعِينَنْ بِغَيْرِ مَوْلَهُ لہذا اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے اور جو مدد نہ مانگے کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ جو عام تعلقہ ہوتا ہے لوگوں سے مانگنے کا یہ بھی ہے اس میں کہ نہ مانگے آپ کو کسی معصوم کی صیرت میں یہ نظر نہیں آئے گا کسی بھی معصوم کی صیرت میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی ہو کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں یا ہمیں اتنا سامان دے دیں یا یہ بکری دے دیں یا یہ خجوریں دے دیں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں ہو آپ کو معصومین کی صیرت میں یہ چیز بلکل نظر نہیں آئی کہ کبھی کسی چیز ہے ہم معصومین کی ضرورت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے قرضہ مانگا ہے ادھار مانگا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرضہ یا ادھار یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ فقط اس شرط کے ساتھ مانگئے ہیں کہ تمہیں واپس کریں گے ہم جیسے خود جو واقعہ ہے تین دن روزے رکھنے والا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ادھار مانگ کے لائے تھے اور روٹیاں بنائی دی ادھار مانگ کے لائے تھے اور روٹیاں پکائی دی پھر وہ روٹیاں پھر بانٹ دی تقسیم کرتی ہیں وہ الگ بات ہے مگر وہ ادھار مانگ کے لائے تھے وہ گندم یا آٹا اور پھر وہ روٹیاں تقسیم کر دی تو وہ اس طرح کی باتیں آپ کو معصومین کی صرف میں مل جائیں گی کہ انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہے کسی سے ادھار لیا ہے یا مثلا وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ پیغمبر نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور پھر راستے میں روک لیا کہ میرا قرضہ واپس کرو جب تک میرا قرضہ واپس نہیں کرو گی یہاں سے جانے نہیں دوں گا تو تقریباً ایک دن کھڑا کر دیا پوش آسنا تو یہ واقعات آپ کو مل جائیں گے معصومین کی صرف میں کہ انہوں نے قرضہ مانگا یا کسی سے ادھار مانگا اور پھر وہ واپس کرنے کی باری ہے لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی سے کہا ہماری مدد کر دو ہمیں اتنے پیسے دے دو یا ہمیں اتنا کھانا دے دو یا ہمیں مثلا یہ گندم دے دو یا خجوریں دے دو ایسا کچھ بھی نہیں معصومین کی صرف میں یہ نہیں ملے گا فرانچہ اس کو بہت گرا سمجھا جاتا ہے اور یہی طریقہ کار ہمارے علماء کا بھی رہا ہے معصومین کی صرف پر جو عمل کرنے والے علماء علماء بعمل علماء عارفین ان کا طریقہ ہی کارپی یہ رہا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانگتے تھے کبھی کسی سے نہیں سوال کرتے بلکہ انہوں نے تو یعنی معصومین کی صرف کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کی عادت ایسی بن گئی کبھی کبھار کہ اگر وہ کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ان کا کوئی نشتر یا چابک نیچے گر جاتا تھا تو کسی اور سے کہتے نہیں تھے کہ چابک اٹھا کے دے دو وہ بھی نہیں کہتا تھا اتنی بھی مدد نہیں مانگتا لہذا یہ ہمیشہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں مانگنے والا ان کے ہم طریقہ کار نہیں ہیں اچھا جب مانگنے کا وہ نہیں ہے تو آپ کو نجف ہی کہ ہمارے کچھ علماء کی داستانیں ایسی مل جائیں گی جو آپ سے پچاس سال پہلے نجف میں جا کے پڑھتے تھے تو عام طور پر جتنا شہریہ اس وقت طلبہ کو ملتا ہے چاہے وہ کراچی میں ہو یا قم میں ہو یا نجف میں ہو اتنا شہریہ کسی زمانے میں طالب علموں کو نہیں ملائے یہ سب سے زیادہ شہریہ ہے جو آج کے زمانے میں طالب علموں کو دیا جا رہا ہے اتنا شہریہ کبھی نہیں ملائے شاہ طلبہ کو اب اس زمانے میں جو نجف پڑھنے گئے تھے طلبہ آپ ان کے اگر کبھی واقعات سنیں یا ان کے حالات کا کبھی جائزہ لیں تو وہ بتاتے تھے کہ جب رات کی تاریخی چھاہ جاتی تھی تو وہ عام طور پر جہاں لوگ کچھرا پھیکتے ہیں اپنے کھانے کا بچا کچھرا پھیکتے ہیں وہاں پر چلے جایا کرتے تھے اور جو تربوز لوگوں نے کھایا ہوتا تھا اور اس کا چھلکہ پھیک دیا ہوتا تھا وہ چھلکے اٹھا کے لیاتے تھے پھر اس کو دھوتے تھے اور چھلکوں میں جو کچھ بچ گیا ہوتا تھا وہ کھاتے تھے مگر مانگنا بہت برا سمجھتے تھے مانگتے نہیں تھے وہ تربوز کا چھلکہ کھا کے گزارہ کر لیں گے مانگنے والی بات نہیں ہے اچھا انسانی ضروریات خود بخود انسان نے بڑھا لی ہے اور دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ضروریات میں کیا ہو آج کل ضروریات میں موبائل بھی آ گیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہونا چاہیے مگر سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا رہ سکتا آج بھی کتنے ہی علماء ہیں جن کے پاس موبائل ہے ہی نہیں رکھا ہی نہیں انہوں نے موبائل اب اگر آپ موبائل رکھیں گے تو خود بخود آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا آپ اس کو اس میں بیلنس بھی ڈالنا پڑے گا اگر آپ موبائل چلانا چاہتے ہیں تو بیلنس کا خرچہ بڑھ گیا آپ کا بلا ہو جائے گا اسی طرح سے ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہر مرحلے پر آپ کی جیب سے پیسے نکالتے رہیں پہلے آپ کو موبائل کا حدی بنایا موبائل کے پیسے نکلوائے آپ سے اس کے بعد موبائل چل نہیں سکتا جب تک کہ اس میں سم نہ ڈالے تو سم کے پیسے آپ سے نکلوائے اب سم آپ نے ڈال دی تو جب تک بیلنس نہیں ڈالیں گے موبائل آپ کا بیکار ہے تو بیلنس کے پیسے نکلوائے اب بیلنس کے پیسے نکلوانے کے بعد کچھ پیسے اگر آپ کی جیب میں اور بھی بچے میں ہیں تو یہ 3G اور 4G آ گیا ہے اب آپ اس کے پاس ادا کریں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہ چلتا ہی چلا جائے گا یہ ہمیشہ یہ جتنی ملٹائل نیشنل کمپنی ہوتی ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں بس نکلوا ہوگی اب یا ہماری عیسیٰ عیسیٰ ضرورت بن گیا لیکن کیا اس کے بغیر انسان گزارہ نہیں کر سا اور ایک چیز بطور خاص جو پاکستانی قوم میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی بات کر رہے ہیں بطور خاص ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کیا ہم کوئی بھی کم تر قسم کا کام کرنے کے لئے تیار ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی ہم نے گریجویشن کیا ہے ہم نے ماسٹرز کیا ہے ماسٹرز کرنے کے بعد ہمیں جاب نہیں مل لے یہ کوئی مسئلہ ہے کام نہیں مللا ہمیں تو خط کم تر درجہ کا کام کرنے کے لئے تیار ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے درمیان اگر کم تر درجے کا کام کریں گے کم تر درجے کا کام کیا کہ مثلا سبزی کی ریڈی لگا دی تو لوگ کہیں گے لو بھائی انہوں نے ماسٹرز کیا سبزی کی ریڈی چلا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کے درمیان ہم یہ کام کرنے کے لئے تیار نہیں اچھا یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو غیروں کے سامنے ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہاں پر ایم بی بیس پاس کر کے ڈاکٹری لے لی ہے ڈاکٹر بن گئے مگر یہاں ڈاکٹری ان کی چلی نہیں یا شوق بہت زیادہ تھا باہر جانے کا چنانچہ وہ امریکہ برطانیہ کینیڈا ادھر ادھر چلے گئے وہاں جانے کے بعد یہاں کے ڈاکٹروں کو کون پوچھتا ہے یا کراچی انیسٹی یا اس طرح کی جو دوسری انیسٹیز ہیں ان کی تو ڈگری کو ریکنگائز ہی نہیں کرتے وہ بیکار ہے تم ان انیسٹیو کے ڈگرییاں لے کر آیا ہو اس کی ڈاکٹرییاں مانتے ہی نہیں ہیں بیکار ہے کچھرا ہے چھوڑو اگر تم حقیقت میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو یہاں کے امتحان پاس کرو کہ تو تمہیں ڈاکٹری کرنے کی اجازت ملے گی بننے لوگ اب وہاں یا تو داخلہ لیں داخلہ لیں تو اس کا ملب ہے کہ ہزاروں ڈالر پھر دینے پڑیں گے فیس کے وہ تو ہے ہی نہیں پھر کیا کرتے ہیں جو یہاں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ وہیں پر پیٹرول پمپ پر کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی پیٹرول بھرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی پیٹرول کے برابر مگر یہاں وہ کام نہیں کریں گے یہ پاکستان اور ہندوستان لوگوں کے لوگوں کا سوچنے کا انداز ایسا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں مگر غیروں میں جا کے وہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ہوتلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا لاکے دے رہے ہوتے ہیں ان کے کچن میں ڈشیں صاف کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں مگر وہ ڈشیں صاف کر رہے ہیں یہ سارے کام وہاں کر رہے ہوتے ہیں یہاں نہیں کر رہے ہیں تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے ہماری ایک طرح کی غلامانہ ذہنیتیں ہماری جس کی وجہ سے یہ خرابی اور پیدا ہو جاتی یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ نجف میں ہمارے کچھ علماء ایسا کام کرتے رہے ہیں اور کسی زمانے میں تو کرتے رہے ہیں مگر آج بھی نجف میں جو طلبہ وہاں پر رہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ بتر حالت میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر اچھی زندگی وہ بھی نہیں گزار رہے ہیں یعنی اگر آپ کو ویسا مکان یہاں پر رہنے کے لیے دیا جائے گا آپ کبھی نہیں رہیں گے ایسے مکان کیسا مکان نہ اس میں کوئی دروازہ ہے نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے یہاں تک کے بیت الخلا میں بھی کوئی دروازہ نہیں لگاوا ہے اس میں بھی کوئی کھڑکی نہیں لگی اب کیا ہے وہ ٹاٹ بان کے پردے بادے بان کے وہاں جا آپ یہاں کراچی میں ایسا نہیں رہیں گے بھلا ایسے مکان میں کون لیتا ہے وہاں رہ رہے ہیں سب کچھ کرنا ہے یہ لڑکے تو یہ اپنے لوگوں کے درمیان جب ہوتے ہیں تو یہ کیفیت پیدا ہو دی وہاں چلے جاتے ہیں تو ہم اگر یہ کہ جو اچھے پڑھنے والے طلبہ ہیں اس حالت میں رہنے کے باوجود وہ مانگتے نہیں کسی سے مطالبہ نہیں کر تو یہ فقط طلبہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بہت آخری صورتحال پیدا ہو جائے کہ جہاں مانگنا مجبوری بن جائے آپ کی تو پھر چلیں وہ اتنا ضرورت پورا کرنے کے لئے مانگیں ورنہ مانگنا اسلام میں بہت برا سمجھا گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں جن لوگوں میں یہ ناسور داخل ہو چکا ہے یہ اتنا بترین طریقے سے داخل ہو چکا ہے کہ نسلن بعد نسلن یہ مانگنے ہی کا کام کر رہے ہیں میں ان بکھاریوں کی بات نہیں کر رہا جو سگنل پر کھڑے ہو کہ آپ کے آپ سے روپیہ پانچ روپیہ مانگ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ سارے افراد جنہوں نے ایک دوسری ٹیکنیک ایجاد کر لی ہے کہ وہ دینی اداروں میں شوشل اداروں میں ایسے ایسے اداروں میں وہ روپیہ پانچ روپیہ وصول نہیں کرتے ہیں وہ جاتے ہیں سیدھا کہتے ہیں پانچ دار کی ضرورتے ہیں یہ بچے کی فیز بر نہیں ہے یہ بجلی کا پیز بھرنا ہے یہ بھرنا ہے وہ بھرنا ہے وہ بھرنا ہے ادھر گئے اس سے پانچ زار مانگے ادھر گئے اس سے دو زار مانگے ادھر گئے اس سے پچیس زار مانگے ادھر گئے اس سے پچاس زار مانگے اور مانگنے کا کام انہوں نے ساری زندگی انجام دیا یہاں تک کہ بچے جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی کام میں لگ ہے پھر ان کے بچے جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی کام میں لگ ہے آج تک یہ سلسلہ چل لائے کیونکہ آپ لوگوں کا تو واسطہ نہیں پڑا ہم تو جانتے ہیں کہ ان کے نانا بھی مانگا کرتے تھے ان کی بیٹی بھی مانگ رہی ہے اور ان کی بیٹی کی بیٹی بھی مانگ رہی ہے سب جانتے ہیں اب یہ جو چیز اسلام کی نکتے نگاہ سے بہت بترین تھی اچھا یہ مانگنے والوں پھر طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے طریقہ ایکار یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کے محلے میں چلے جائیں تو وہ جو ہوتل ہوتے ہیں چائے بھائی بک رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھے ہوں گے سامنے کوکو گولا کی بوتل پڑی ہوگی اور پی رہوں گے اور آپ کو دیکھ لیا ہوتا آئی 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 بوتل پییں گے کیا پییں گے چائے پییں گے چھنڈا پییں گے کیا پییں آپ خود اپنے پیسے سے بوتل نہیں پیتے ہیں مگر وہ آپ کے پیسے سے بوتل پی رہا ہوگا عادتیں ایسی بن گئی ہیں ساری اپنی عادتیں ساری ایسی بنا لی ہیں تو اگر انسان نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے پروردگارہ میں فقط تجھ ہی سے مدد مانگ لو تو اپنے قول میں سچا بن جائے آپ کسی سے مدد نہیں مانگے گا اور مناسب ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو بلکہ کوئی بھی عبادت انجام دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس سے پہلے اللہ سے استغفار کرے استغفراللہ ربی باتو پہلے وَيَنْدِمُ عَلَى مَا فَرَّتَ فِي جَمْبِ اللَّهِ اور اسی طرح سے جو کچھ وہ گناہ کر چکا ہے اس پر نادم ہو جائے یہ کیوں کرے؟ نماز پڑھنے سے پہلے استغفراللہ کا ہے یا جو گناہ کر چکا ہے اس پر نادم ہو کیوں؟ لِيَكُنَ مَعْدُودًا فِي اِعْدَادِ الْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي حَقِّهِمْ اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تاکہ جب یہ استغفراللہ کر کے عبادت شروع کرے گا یا استغفراللہ کہے کے وضو شروع کرے گا یا دوسری بار نماز جیسی اور کوئی عبادت شروع کرے گا تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فقط متقین کے عامال کو قبول کرتا ہے یعنی اگر گناہ ہو گیا تو آپ نے استغفار کر دی آپ پھر دوبارہ تقویے کی منزل میں آ گئے ندامت ہو گئی پھر دوبارہ انسان متقی بن گیا لہذا ان میں شمار ہو اور اس کے بعد آپ کی نماز شروع ہو اس کے بعد آپ کی عبادت شروع ہو یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی اب جیسا کہ ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اتنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ مثلا پوری عالم تشیعہ ان کے مسائل پر عمل کر رہی ہے چھوٹی خدمت نہیں پوری عالم تشیعہ کے مسائل کے وہ ذمہ دار ہیں آپ کو مسئلے کا حل بتائیں گے کہ اگر عبادت میں یہ مسئلہ ہو جائے تو کیا وہ مسئلہ ہو جائے تو کیا اس کے باوجود وہ خوفزلہ ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی عمل کو ضائع اور برباد کر دے چنانچہ وہ اپنے بارے میں بھی خدا سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ آخر میں اپنے بارے میں دعایہ جملہ ہے جو عام طور پر دیگر مراجع کرام کا بھی ہوتا ہے وَمَا تَوْفِقِ اللہ بِاللہ ہے گویا آیت اللہ سیستانی ہے کہہ رہے ہیں کہ جو کام بھی انسان انجام دیتا ہے پروردگار کی توفیق سے انجام دیتا ہے تو جو کچھ بھی میرے پاس ہے بس وہ اللہ ہی کی توفیق ہے اللہ کے علاوہ توفیق کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا انسان تو لفظ اللہ آیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے علاوہ کسی اور کی توفیق نہیں ہے بس وہ اللہ کی توفیق سے میں کام کر رہا ہوں علیہ تباک کل تو اور اسی پر بھروسہ کر رہا ہوں کسی اور پر نہیں جیسا کہ زیادہ تر عبام الناس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ خمس پر بھروسہ کر رہے ہوتا ہے بلکل نہیں بلکل جھوٹ بات ہے بلکل غلط بات ہے علیہ تباک کل تو بس اللہ ہی پر میرا تباک کل ہے باقی کسی چیز پر تباک کل نہیں ہے خلط لوگوں نے الزام لگا دیئے تحمدیں لگا دیئے وَإِلَيْهُ عَنِيبُوْ اور میں پروردگار ہی کی طرف متوجہ ہوں فقط اس کی طرف متوجہ ہوں بس اس کی جانب متوجہ نہیں ہوں کہ میرے کتنے مقلدین ہو گئے کتنے تقلید کرنے والے ہو گئے کوئی غرض نہیں ہے ہو جائیں ہو جائیں میں ہو جائیں میرے کتنے چاہنے والے ہو گئے کتنی ماننے والے ہو گئے آپ ہمارے یہاں کی سیاسی پارٹیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال دو سال کے بعد وہ ممبرشپ کھولتے ہیں کہ فلاں آپ پارٹی کی ممبرشپ کھولیے اب دھڑا دھڑ ممبر بنتے جاؤ ایسا آپ کوئی کام یہ نہیں کرتے ہیں ایک مرجے بیس سال پچیس سال تیس سال بھی کام کرے کبھی آپ ان کے ہاں سے نہیں سنیں گے کہ وہ یا انہوں نے کوئی ممبرشپ کھولی ہو کہ آئیے ہمارے مقلدین کے لیے یہ ممبرشپ کھولی جا رہی جو ہوتے ہیں وہ بھی اگر چلے جائیں تو اچھا یہ ہو ان کی خواہش یہ ہو تو جتنے کم سے کم عمل کریں یہ اچھا یہ ساری باتیں جو یہاں بیان ہو رہی ہیں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ کے علاوہ کوئی اور توفیق نہیں ہے نمبر ایک عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُو میں فقط اللہ پر تبکل کرتا ہوں نمبر دو وَإِلَيْهِ اُنِي بُو میں فقط اس کی جانب متوجہ ہوں اور مزید بھی باتیں آ رہی ہیں یہ سارے الگ الگ انوانات ہیں اور یہ سارے انوانات ایسے ہیں کہ پوری پوری تقریریں ہو سکتی ہیں اس پر یہ سارے انوانات ایسے ہیں وَحَسْبُنَا وَنِعِمَ الْوَكِيلِ ہمارے لئے بس وہ کافی ہے اللہ کی ذات کافی ہے باقی کسی پر بھروسہ نہیں وَنِعِمَ الْوَكِيلِ اور وہ بہت اچھی وقالت کرنے والا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ سارے جملے ایسے ہیں جس کی بڑی وضاعتیں ہو سکتی ہیں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب کوئی بڑا مقدمہ ہو جاتا ہے تو بڑے وکیل کو لوگ ہائر کرتے ہیں بڑا وکیل کرتے ہیں تاکہ مقدمہ جیت جائیں یعنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر ایک شخص کی زمین ہے اس زمین پر اس نے خود مکان بنوایا ہے اس مکان میں وہ کئی سال سے زندگی بسر کر رہا ہے اس مکان میں اس کے اسی مکان میں اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں مگر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ تو میری جگہ ہے تو دعویٰ کر دیا اب اس کے بعد مقدمہ شروع ہو گیا اچھا یہ چیزیں ایک خاص جگہ کے بارے میں بھی ہوتی ہیں اور جو جو بیڈلنگ میں فلیٹ ولیٹ لیے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہوتی ہیں کبھی کبھار وہ جو کرائے کا مکان ہوتا ہے کرائے کا نہیں پگڑی کا جس میں کئی لاکھ روپے دیئے ہوتے ہیں مالک مکان اسے وہ خالی کروانا چاہتا ہے پگڑی کا چاہے مکان ہو یا دکان ہو اس کے کوئی کاغذات نہیں ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے فقط وہ رسید بنا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ اتنا قرائے وہ اصول کیا بس تو اب وہ خالی کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خالی کرو وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے تو یہ یہاں پر چالیس لاکھ پگڑی دیئے آپ زیادہ نہیں تو کم از کم چالیس لاکھ دے دیں ہم چلے جاتے ہیں ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چالیس لاکھ تو کیا میں تمہیں چالیس ہزار بھی نہیں دوں گا خالی کرو مکان اب اس کے بعد کیا ہوتا وکیل کر لیتے ہیں کوڈ میں معاملہ چلا گیا انہوں نے بھی وکیل کر لیا وہ مالک ہے کروڑپتی آدمی ہے یہ بشارہ غریب آدمی ہے یہ وکیل کرے گا کیسا وکیل ہوگا چھوٹا تو وکیل ہوگا وہ وکیل کرے گا بڑا وکیل ہوگا تو اب مقدمے میں فیصلہ جو ہوگا وہ حق اور باطل کے بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا کس کا وکیل چھوٹا اور کس کا وکیل بڑا ہے تو آیت اللہ اس سیستانی کہنے نعم الوکیل وہ سب سے اچھا وکیل ہے چنانچہ جو کچھ بھی ہم کسی معاملے میں پھستے ہیں تو ہماری اگر وہ وکیالت کرے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پروردگار سے زیادہ بڑھ کر نہ کسی میں طاقت و قوت ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ علی اور عظیم ہے اب یہاں اگرچہ گفتگو مکمل ہونے والی ہے مگر یہ جملہ اتنا ہم نے سن رکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمِ یہ جملہ ہم نے اتنا سن رکھا ہے قرآن مجید میں بار بار یہ جملہ پڑھا ہے ہم نے یہاں پر ذرا سا مختلف انداز استعمال وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ کبھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمِ پروردگار کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا یہ انسانی فکر سے اور انسانی شعور اور سوچ سے بالاتر ہے ناممکن ہے اس کے علی و عظیم ہونے کا شعور تک انسان حاصل نہیں کر سکتا اس کی فکر تک پرواز بھی نہیں ہو سکتا اب ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے آپ جو ہماری کائنات ہے اس کائنات پر اگر آپ غور کریں اور کبھی اس کے بارے میں ٹی وی پر پروگرام دیکھیں یا انٹرنیٹ پر پروگرام دیکھیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ تو آپ کون ڈالوا ہوگا کہ ہماری کائنات اتنی بڑی ہے کہ کچھ سیارے ستارے ہماری زمین سے اتنے دور ہیں اتنے دور ہیں کہ وہاں سے جو روشنی آتی ہے اس لئے کہ جتنے ستاروں سیاروں میں جو روشنی آ رہے ہوتی ہیں وہ باقی سورج کی وجہ سے یا دوسرے چاند کی وجہ سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہیں سارے ستارے روشن نہیں ہیں مگر ان کی روشنی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے تو کچھ ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے دو بلین نورانی سال لگ جاتے ہیں دو بلین نورانی سال کا مطلب کیا ہو گیا دو بلین سال کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ دو سو کروڑ سال ان کی روشنی زمین تک پہنچنے میں لگ جاتی ہے فقط ان کی روشنی میں تو یہ تو ہو گئے دو سو کروڑ سال ہم نے سال نہیں کہا نورانی سال یہ نورانی سال کیا ہوتا ہے نورانی سال اس وقت کہتے ہیں کہ جب انسانوں کی گنتی ختم ہو جائے گنتی نہیں کر سکتا ہوں انسان تو اس گنتی کو کم کرنے کے لیے ایک اسطلاح انہوں نے ایجاد کی ہے ایک ٹام انہوں نے ایجاد کی ہے تاکہ یہ گنتی کم ہو سکے وہ اسطلاح کیا ہے کہ روشنی کتنی رفتار سے سفر کرتی ہے روشنی سفر کرتی ہے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر سفر تیگر کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں اگر اتنا سفر تیگر ہے تو ایک منٹ میں کتنا کرے گی ایک دن میں کتنا کرے گی ایک مہینے میں کتنا کرے گی ایک سال میں کتنا کرے گی اب آپ حساب لگائیں اگر ایک سال میں روشنی جتنا سفر تیگر کرے گی اس میں دو بلین نورانی سال اتنا دور ہے وہ سے حسابی ختم ہوگی ہمارے پاس وہاں سے وہ روشنی پہنچتے ہیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ ہے ہماری کائنات اور باز روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہماری کائنات ہے یا سب سے چھوٹی کائنات بلکل چھوٹی کائنات ہماری کائنات کے علاوہ پروردگار نے جو آسمان بنائے ہیں اچھا ہماری کائنات کا ملوہ ہے جیسے زمینوں کا تذکرہ سات آسمان اور سات زمین مصن تو پروردگار نے اس طرح سے جو آسمان بنایا ہے وہ تو حساب ہی نہیں کر سکتا ابھی وہاں تک انسان پہنچا ہی نہیں ہے پھر ایک آسمان ایسا نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آسمان ایسے ہیں اندالہ کیجئے کتنا کیا وسط ہے اس پوری کائنات کی کوئی نہیں بتا سکتا پھر یہ زمین و آسمان سات زمینیں اور سات آسمان یہ جتنا کچھ بنایا ہے ان سب کو اگر ملائیں تو اس سے بڑا پروردگار نے عرش بنایا ہے عرشِ الہی جی سے کہتے ہیں ان سب سے بڑا وہ عرش بنایا ہے اچھا اس عرش سے زیادہ بڑا ایک فرشتہ بنایا ہے وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے کہتے ہیں وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ یہ سات آسمان اور سات زمینیں اور پھر اس کے ساتھ یہ پورا عرش ملایا جائے اور اس فرشتے کے سامنے رکھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ساری زمینیں اور یہ سارے آسمان اور یہ سارا عرش وہ اس انگوٹھی کے برابر سمجھے گا جو اپنے موں میں رکھ لیتا ہے یعنی دماغ پاگل ہو جاتا ہے انسان کا یہ سب باتیں سنتے سنتے یا پڑھتے پڑھتے دماغ پاگل ہو جائے گا یہ سب کیا ہے اب یہ ہے علی العظیم یہ اللہ کی عظمتیں ہیں نشانیاں ہیں جو فقط کبھی معصومین نے ہمیں بتا دی کبھی ہم غور فگر کر کے پہنچ جائیں تو یہ جملہ معمولی نہیں ہے وہوالعلی العظیم معمولی جملہ نہیں آپ کبھی اگر ان کی وسطوں پر غور کریں تو عقلیں چکرا جائیں گی بے ہوش ہو جائے گا آدمی اگر پوری اس میں جائے گا اب اگر یہ ساری چیزیں پیش اندر رکھے اور نماز کے لئے کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر تو کیا طاقت اس اللہ اکبر میں کتنی طاقت اس اللہ اکبر اور اسی وجہ سے امام خمینی نے اپنی ایک کتاب چہل حدیث میں وہ جملہ اشارت فرمایا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی نماز اور امیر المومنین کی نماز ایک جیسی ہے اس لئے کہ آپ بھی والا غالین لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی لمبا کر کے پڑھتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسی ہے نماز پھر وہ قسم کھا کے کہتے ہیں امام خمینی نے قسم کھا کے کہ اگر سارے انبیاء مرسلین سوائے ہمارے رسول کے اور سارے ملاقہ مقربین یہ سب مل کر بھی ایک مرتبہ علی کی طرح اللہ اکبر کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہے اللہ اکبر ایک عام آدمی کا اللہ اکبر اور ایک آلی کا اللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل نماز کی گفتگو چل لئیے اور حقیقتاً اب نماز کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے جس میں سب سے پہلے نماز کے واجبات کا تذکرہ کریں گے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں تو آپ میں سے اکثر افراد جانتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھی جائے واجب نمازوں کی بات کر رہے ہیں جتنی واجب نمازیں بھی پڑھی جائیں اس میں گیارہ چیزیں واجب ہوتی ہیں اور اس میں سے پانچ کو روکنی کہا جاتا ہے اور چھے کو غیر روکنی کہا جاتا ہے آپ میں سے اکثر افراد جانتے ہیں بنیادی طور پر جو بات ہے وہ تو آسان ہے پھر اس کی زیادہ وضاحت آئے گی اس پر زیادہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا دوسری بحث ان چیزوں میں ہے جو نماز میں واجب ہوتی ہیں اور وہاں آہد آشر وہ گیارہ چیزیں ہیں وہ گیارہ کیا ہیں نیت تکبیرت الاحرام جو سب سے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے قیام قیام میں ابھی یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سا قیام قرآن کرتے والا قیام یا سمع اللہ کے بعد والا قیام یا کون سا قیام وہ تفصیل بات میں آئے گی والقرآ والذکر قرآت واجب ہے ذکر واجب ہے ذکر کا مطلب ہے جو ہم رکو میں پڑھتے ہیں سجدے میں پڑھتے ہیں ان سب کو ذکر کہا جاتا ہے والرکو والسجود رکو کا مطلب ہے جھکنا یہ الگ سے واجب ہے سجدے کا مطلب سجدے میں جھکنا جو پڑھا جاتا ہے وہ الگ چیز ہے جو جھکنا ہے وہ الگ چیز ہے والتشہود والتسلیم اسے سے تشہود والسلام یہ واجب ہے والترطیب الموالات ترطیب یعنی پہلے کھڑا ہونا ہے پھر رکو میں جانا ہے پھر سجدے میں جانا ہے اسے کہیں گے ترطیب موالات کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک عمل انجام دینا ہے درمیان میں کہیں وقفہ نہیں آنا چاہیے ایک عمل مکمل ہوتے ہی دوسرا شروع کریں دوسرا قیام مکمل ہوتے ہی رکو شروع کریں رکو مکمل ہوتے ہی سجدہ شروع کریں یہ اسے کہتے ہیں موالات پیدر پہ عمل انجام دینا ان گیارہ میں سے پانچ ایسے ہیں جن کو ارکان کہا جاتا ہے رکن کہا جاتا ہے رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کم ہو جائیں چاہے غلطی سے کم ہو جائیں یا جانبوچ کے کم کر دیں دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی پہلے گیارہ جو آپ کے سامنے آئے تھے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جانبوچ کے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے ہاں البتہ یہ تیہ ہے کہ گیارہ میں سے کوئی ایک بھی آگے کوئی جانبوچ کے غلط کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو گئی اس لیے کہ اس نے واجب کو غلط کر دیا لیکن ان گیارہ میں سے پانچ ایسے ہیں کہ جو جانبوچ کے نہ بھی کریں بھول ہو جائے غلطی ہو جائے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی وہ کون کون سے ہیں پانچ نیت والتکبیر والقیام والرکو والسوجود یہ پانچ ایسے ہیں کہ غلطی بھی ہو جائے تب بھی باطل ہو جائیں اچھا کس قسم کی غلطی اس کا دذکرہ جب ایک ایک کی تفصیل آئے گی اس وقت سمجھائیں گے جب رکو کی تفصیل آئے گی جب سجدے کی تفصیل آئے گی اس وقت وہ بتائیں گے کہ کس قسم کی غلطی وہ غلطی بھی اگر ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اس لیے کہ سجدہ باطل ہو گیا والبقیتو اجزاؤن غیر رکنیتن لا تبتل الصلاة بنقیست حصاون بے نقص حصاون باقی چھے یہ نماز کے اجزاء ہیں یعنی واجب تو ہیں مگر نماز کا جوز ہے قیام ایک جوز ہے مثلا تشعود ایک دوسرا جوز ہے سلام ایک تیسا جوز ہے یہ جوز تو ہے نماز کا ٹکڑا تو ہے مگر یہ رکن نہیں ہے تو رکن نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس میں گئی غلطی ہو جائے تو ان کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہو گئی قیرات میں غلطی ہو گئی تشعود میں غلطی ہو گئی تو ان کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہو گئی جو پانچ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس میں کمی واقع ہو جائے تو چاہے غلطی ہو جائے یا جانبوچ کے دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو گئی زیادتی کا تذکرہ نہیں کیا کمی ہو جائے تو نماز باطل ہو اور اگر زیادتی ہو جائے تو عام طور پر رکن کے بارے میں واجبات رکنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں نماز باطل ہو جائے مگر نہیں ہے اگر اسی ثانی ایسا نہیں کر رہے ہیں کم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی یعنی اگر فرض کیجئے کہ کسی رکعت میں چار رکھت تھی چار رکھت میں سے فقط ایک رکھت کا رکھو بھول گیا بھول گیا ہے غلطی ہو گئی نماز باطل ہو جائی لیکن اگر فرض کہے ایک رکھو کا بجائے دو رکھو کر لیے پھر کہتے ہیں نہیں اس میں تفصیل ہے اس کی وضاحت آئے گی تو اگر کمی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائی لیکن اگر زیادتی ہو جائے تو کہتے ہیں پھر اس کی تفصیل آئے گی وہ اپنے اپنے مقام پر بتائیں گے اسے یہ ساری گفتگو تھی فریدہ نمازوں کی فریدہ نماز کا مالا ہے یومیہ نماز یومیہ نمازوں کی گفتگو ہے جب انسان اختیار کے حالت میں نماز پڑھ لاؤ کنٹرول کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں گیارہ واجبات ہیں جن میں سے پانچ رکنی ہیں وَسَيَعَتِ سُقُودُ بَعْزِ الْمَسْكُرَاتِ اَلَى الْبَدَلِهِ اَوْلَى الْبَدَلِهِ تھی حال الستراب اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ ویسے تو یہ کہا گیا کہ یہ گیارہ واجبات ہیں لیکن ان گیارہ میں سے کچھ ساقیت ہو جائیں گے مجبوری کے عالم میں کوئی آپ مجبوری پیش آگئی آپ کو تو اس میں سے کچھ ساقیت ہو جائیں گے تو ساقیت ہو جائیں گے کہ مطلب یہ نہیں ہوگی کہ نماز باطل ہو گئی ہم کہیں کہ نماز میں قیام واجب تھا وہ تو نہیں کیا اور جان پوچھ کے نہیں کیا تو نماز باطل ہو گئی کہتے نہیں ہے سنگ مجبوری کے عالم میں قیام نہیں کیا اور آپ بیٹھ گئیں تو نہیں نماز باطل نہیں ہوگی وہ بعد میں بتائیں گے اس کے لئے سے تو اس میں سے یا تو ایک کے بدلے میں دوسرا ہو جاتا ہے کہ آپ قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ جائیں گے یا اس کے بجائے کچھ اور صورتحال بتاتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے یہ والا کام کر لیں جس طرح سے نافلہ نمازوں کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے نافلہ نمازوں کا مطلب نماز جعفر تیار مثلا یہ نافلہ نماز ہے ایک نافلہ نماز سے وہ گزر چکی باقی کچھ اور نافلہ نمازوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اسی فصل کے درمیان درمیان میں یا مثلا ہر مہینے کے آغاز میں پڑھی جانے والی نماز شروع میں پڑھی جانے والے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی بعد میں بتائیں گے یا یہ تفصیل بھی بتائیں گے کہ اگر نافلہ نماز میں یہ والی غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یعنی واجبات ہے رکنی میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا نافلہ نماز کا رکن چھوٹ گیا پھر کیا ہوگا وہ باطل ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے وہ ساری تفصیل بھی آگے آئے گی یعنی اگر ہم زیارتِ وارثہ کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں زیارتِ وارثہ کی نماز دو رکعت پڑھنے کے وجہ ہم نے ایک رکعت پڑھ لی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کر لیا پھر بعد میں آیا تھا ایک رکعت تو پوری پڑھی نہیں ہم نے تو کیا یہ نماز صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے مگر جواب ابھی نہیں دے رہے ہیں وہ تفصیل بار میں آئے گی یہ ساری گفتگو تھی نماز کا خاکہ کیا ہے یعنی جیسے انسان کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا سر اور چہرہ ہے پھر اس کا دھڑ ہے پھر اس کا پیٹ ہے پھر اس کا مزن پیر ہے نماز کی شکل کیا ہے یہ گیارہ چیزوں والی شکل ہے نماز کی یہ واجبات ہیں مگر اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل ہے سب سے پہلی چیز آئی تھی نیت تو اب نیت کی پوری تفصیل کا آغاز کر رہے ہیں کہ نیت میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پیشہ نظر رکھنا ہوتی ہیں الفصل اول فی نیہ پہلی فصل ہے نیت میں وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُضُوِهِ جب بُضُو کا چیپٹر پڑھایا تھا اس وقت اس کی تفصیل ماں آئی تھی پوری تفصیل نیت کے بارے میں آئی تھی بہت اچھی تفصیل تھی وہ بھی لیکن یہاں بھی اس تفصیل کے ساتھ کچھ اور مزید بات بھی بتا رہے ہیں اِنَّهَ الْقَصْدُ اِلَى الْفَعْلِ مُتَعَبِّدًا بِهِ بِإِزَافَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعْلَى اِزَافَتًا تَزْلِيلِيَةً کہتے ہیں کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے نیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کوئی لفظ کہوں یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دل سے کوئی ارادہ گزاریں نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ جیسے ابھی آپ لوگ باہر کھڑے تھے باہر سے ہال میں آگئے ارادہ کیا تھا درس سننا درس میں بیٹھنا بس یہ ارادہ نیت ہوگی اسی کو کہیں گے نیت تو اب یہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں یہ اگر اچھی طرح سے آپ سمجھا پائیں گے تو لوگوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی اور جو پریشان ہیں بیچارے ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی مثلا فرض کیجئے کیجئے کیا آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گئے نماز جماعت میں طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے سف والے سب سے پہلے تکبیر کہیں پھر اس کے بعد والے تکبیر کہیں پھر اس کے بعد والے تکبیر کہیں کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلی سف میں جو کھڑے میں وہ نیت ہی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ولد غالین کہہ دیا اب دوسرا سورہ بھی شروع ہو گیا ہے مگر ان کی نیت ہی ختم نہیں ہو رہی یا کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہی ہیں وہ ہاتھ نیچے ہی نہیں جا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ نیت پوری ہو گئے ہیں وہ یوں کر کے کھڑے ہیں انہوں نے ولد غالین کہہ رہے ہیں اب بھی ہاتھ کھڑے نہیں اچھا اب کبھی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی دیر تک آپ وہ نیت ہی باندھ رہے ہیں کہ بھئی تو نیت میں وہ صحیح کرنا پڑتا ہے نا وہ دل میں ساری بات دورانی پڑتی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یا وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیت نہیں ہوئی تھی اس لئے اللہ اکبر نہیں کہہ رہے تھے تو جو شخص اپنے گھر سے چل کر آیا ہے مسجد میں مسجد میں آکے وضو خانے میں وضو کر رہا ہے پورا وضو کرنے کے بعد فارغ ہو گیا ہے اس کے بعد مسجد کے حال میں آ گیا ہے پہلی صف میں آکے بیٹھ گیا ہے قطقہ متصالہ پہ کھڑا بھی ہو گیا ہے پیش نماز نے اللہ اکبر کہہ دی اس پر یہ ساتھ کھڑا بھی ہے اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں تو یہ سارا قائے کے لئے کیا تھا وہاں سے گھر سے لے گئے اب تک جو عمل کیا ہے یہ قائے کے لئے کیا تھا اگر اس سے پوچھا جاتا ہے گھر سے نکلے ہیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہاں جا رہے ہیں کہ مسجد میں جا رہے ہیں مسجد میں آگا ہے کیا خرید مسجد میں کیسے ہوئے ہیں نماز پڑھنی ہے جماعت تو بولتے جا رہے ہیں جو ان کے دل میں ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں جو ارادہ ہے وہ بولتے جا رہے ہیں مگر جب وہ صحیح پہلی صرف میں آکے کھڑے ہو تو بھر کھڑے ہیں نیت یہ نہیں ہوتی نیت آپ کا ارادہ کہ آپ آکے کھڑے ہیں اسی وجہ سے بس یہی نیت ہو گئی اب الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نیت ہو گئی تو کیا ہے انہ القصد یہ قصد ہے یہ ارادہ آپ کا کوئی الگ سے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں الوطہ یہ ارادہ کیا ہے الالفعل متعبدن بھی یہ ارادہ کس کے لئے ہے کہ اللہ کی عبادت انجام دینے کیلئے آپ نیت کر رہے ہیں یہ ارادہ ہونا چاہیے تعبد عبادت اللہ کی عبادت کیلئے اچھا اللہ کی عبادت بے اضافت ہی الاللہ تعالی اضافتا تضلیلیہ نیت کے بارے میں بڑی ہی پیشیدہ گفتگو ہے یہاں وہ زیادہ تفصیل آپ کے سامنے ہم بیان بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ لفظ آیت اللہ سیستانی کا ہے کس نیت میں آپ اللہ کی عبادت کا ارادہ کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں دیکھیں اگر ایک شخص کسی جگہ پر جاپ کرتا ہے اور سیٹ نے یا مالک نے کہا کہ کمپیوٹر میں یہ انٹری کر دو تو یہ انٹری کر دے گا کیوں انٹری کرے گا اس لئے کہ یہ ملازم ہے تو جو مالک نے کہا تھا وہ کام اس نے کر دیا ٹھیک ہے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بھی مگر کام کرتے بعد یہ اپنے آپ کو مالک سے کم تر سمجھے اور مالک کے مقابلے میں اپنے آپ کو ظلیل سمجھے یہ لازمی نہیں ہے ظلیل یعنی آجزی کا انکسار کا اظہار کرے یہ لازمی نہیں ہے اس کے لئے مالک نے کہا یہ کپیوٹر میں انٹری کر دو اس نے گڑا روڑا انٹری کر دی بس ہتم ہوگی بس یعنی مالک کو کوئی بہت بڑا آدمی نہیں سمجھ رہا ہے وہ تیسما تھا نہیں سمجھ رہا ہے بس اس نے کہا یہ کام کرو تو کر دیا تو اگر کوئی یہ کہے اللہ نے کہا ہے کہ نماذ پڑھو تو نماذ پڑھنے کھڑا ہوگی بس میں اللہ اللہ و اکبر نماذ پڑھنا شروع ہوگی کہتا ہے یہ نیت نہیں ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے خدا نے کام دیا تو میں کہتا ہوں میں اللہ کا آبد ہوں لہذا خدا نے مجھے کام دیا لہذا میں کر رہا ہوں یہ نہیں جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں بالکل حقیر ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں مسکین ہوں اللہ ہی ہے جو جس نے مجھے حمد و طاقت و توفیق و سب کچھ دیا ہوا ہے تو یہ آجزی کا اظہار یہ باقیدہ دل میں ہو اظہار نہیں مگر کم از کم دل میں یہ آدمی کے بات موجود ہو کہ میں اللہ کے سامنے آجزی کرنے کے لیے یہ عبادت کرنا جارہا ہوں یہ ہے نیت اس کو کہیں گے نہیں جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز واجب کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں بس یعنی نہ اللہ نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اللہ پر کوئی احسان کیا یہ جو سوچ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ اللہ نے مجھے پہلا کیا ہے لہٰذا ایک کام اللہ نے کیا پھر خدا نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھو تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اللہ نے مجھ پر احسان کیا جو اللہ نے احسان کیا تو اس کا بدلہ میں نے نماز پڑھ کے اتار دیا یہ نہیں یہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ کے اللہ کا بدلہ اتار دیا عاجزیوں انکساری ہونا چاہیے بالکل یہ ہے نیت نیت میں یہ ہونا بہت ضروری ہے فَيَكْفِيَنْ يَكُونَ الْبَاعِسُ عَلَيْهِ عَمْرَ اللَّهِ تَحْلَا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا وہاں سے کھڑا ہوا ہے یا کھڑا تھا وہاں سے چل کے آیا ہے تو یہ جو چل کر آنے کا سبب ہے یا بیٹھا ہوا ہے اس سے اٹھنے کا سبب کیا ہے اللہ کا حکم ہے یہ ہے نیت اللہ کا حکم ہے لہذا اس میں اللہ کے حکم کی آجزی کے ساتھ بجاواری اس کو کہا جاتا ہے نیت وَلَا يُؤْتَبَرُ تَلَفْظُ بِهَا اس میں زبان سے ادا کرنا بھی لازمی نہیں ہے وَلَا اِخْتَارُ سُورَةِ الْعَمَلِ تَفْصِيلًا اِنْدَ الْقَصْدِ الْيَ اور نہیں دل میں گزارنا لازم ہے کہ میں مثلا زہر کی نماز پڑھتا ہوں چار رکعت ایسی کوئی تفصیل بھی دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں ہے وَلَا نِيَةَ الْوُجُوبَ لَا النَّدْ اور نہیں یہ کہنا ضروری ہے نہ زبان سے کہنا ضروری ہے نہ دل میں کہنا ضروری ہے کہ زہر کی واجب نماز پڑھتا ہوں یا جعفرِ تیار کی مصطحب نماز پڑھتا ہوں یہ بھی کہنا نہ دل میں کہنا ضروری ہے نہ زبان سے کہنا ضروری ہے وَلَا تَمِيزُ الْوَاجِبَاتِ مِنِ الْعَزَائِيَا اَن مُصْتَحَبْ بَاتِهَا اور نہیں یہ نماز پڑھتے وقت ارادہ کرنا ضروری ہے کہ مثلا میں رکوع کرنا ہوں یہ تو واجب ہے میں قنود پڑھنا ہوں یہ مُصْتحب ہے ایسا کوئی ارادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْغَيَاتِ نہیں اور قسم کی چیزیں بتانا ضروری ہے یہ نماز میری اول وقت کی ہے یا آخر وقت کی ہے مثلا یہ جماعت والی ہے یا فرادہ اگر جماعت میں کھڑے ہیں تو خود بخود جماعت کی نیت ہو گئی فرادہ کھڑے ہیں تو خود بخود فرادہ کی نیت ہو گئی بَلْ يَقْفِلْ اِرَادَةُ الْعِجْمَالِيَةُ مُمْبَسَّتُ عَنْ عَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بلکہ یہ ارادہ کافی ہے اجمالی طول پر کہ جس کام کی طرف میں چل کر آیا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے اس لئے میں کر رہا ہوں بس اگر ان کا سوال یہ ہے کہ فقط یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ کا حکم اس لئے میں نماز پڑھنا آیا ہوں تو کافی ہو جائے گا ہے کہ نہیں اصل میں اگر آج تک آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے لہذا میں نماز پڑھنے کے لئے آیا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے مگر اس کے ساتھ آج ہی سے بات جوڑ لیجے کہ اللہ کا حکم کی آجزی کے لئے میں بجاوری بات کر رہا ہوں انہیں پروردکار کا حکم ہے لہذا میں تابع دار ہوں بس میں پابند ہوں یہ اپنے ذہن میں شروع سے خیال بٹھا لیں گے تو جتنا اللہ کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی لوگوں کی عظمت کم ہو جائے گی آپ لوگوں کے سامنے بڑے بن جائیں گے اس لئے کہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بس یہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے یا آپ چل کر آئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لئے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں میں کیوں چل گیا ہوں یہ اس شخص کے مقابلے میں کہ جو کبھی کبھا راستہ بھول جاتا ہے اور اس راستے پر چل پڑتا پھر اسے یاد آتا رہے مجھے تو ادھر جانا تھا تو اس کو کہیں گے صاحی یا غفلت میں پڑھاوائے ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز پڑھنے والا ایسا نہ ہو کہ اس کو جانا تھا کچن میں وہ مسلحے پر چڑھ گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ پھر وہ نیت نہیں مانی جائے گی وہ اگر اللہ اکبر بھی کہتا تھا اور نیت نہیں مانی جائے گی بیکار ہو گیا اس کے تو وہ جو عام تو پہ کبھی غفلت ہو جاتی ہے بھول چک ہو جاتی ہے اس کے مقاملے میں جیسے انسان اپنے پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے بس یہ اگر آپ کے دل میں اس کو نیت کہیں گے اب نیت میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے ریاکاری یہ بڑا مسئلہ ہے چنانچہ یہ ذرا چلے گا بھی لمبا اور اس کی تفصیل بھی آپ کو سمجھانا ضروری ہے ریاکاری کے بارے میں ایک تو وہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی اور کتاب میں بات پڑھ لیا جسے مثلا آیت اللہ دسغیب شیرازی نے کتاب لی کیے گناہان کبیرہ ساٹھ ستر گناہ انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ کی ہیں جہاں اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جھوڑ بلنا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے دھوکہ دینا حرام ہے مثلا ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بھی کہا کہ ریاکاری غلط ہے حرام ہے تو اب اس کتاب میں جو ریاکاری کے بارے میں لکھا ہوگا اس کے مقابلے میں جو اس کتاب میں لکھا ہوگا اس میں بڑا فرق ہے اس میں جو لکھا ہوگا ضرور نہیں ہے کہ وہ واجبات اور محرمات کو پیشنا رکھا ہونا نہیں مگر اس میں خالص واجبات کو پیشنا رکھا ہے انہوں نے تو خالص واجبات کے نقطے نگاہ سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کبھی کبھار ایسا لگے گا کہ جو ہم نے دوسری کتابوں میں بات پڑھی تھی اس میں تو کہا تھا کہ یہ بھی ریاہ ہے وہ بھی ریاہ ہے جیسے خود آپ کچھ ہمارے علماء کی کتابیں پڑھیں تو ایسا لگے گا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں تو شیطان نے آپ کو ریاکاری کی طرف لگا دیا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں اس میں آپ پہلی سف میں کھڑیں تو شیطان نے آپ کو لگا دیا ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھ لیں اچھا اگر فرص کیجئے کہ یہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ پہلی صف میں اگر میں کھڑا ہوں گا تو یہ شاید ریاقاری آپ آخر میں جا کے کھڑے ہو گئے آخری صف میں جا کے کھڑے ہو گئے تو اس میں لکھا ہوگا کہ آپ آخری صف میں اس لئے کھڑے ہوئے کہ آپ لوگوں کے سامنے آجزی دکھانا چاہتے ہیں کہ پھئی میں کمتر آجمی اس لئے میں سب سے آخر ہو تو یہ کہیں بھی چھوڑے گا نہیں شیطان کھڑا آپ یوں کریں تو بھی غلط ہے یہ کریں تو بھی غلط تو ان کتابوں کے مقابلے میں جو آپ یہاں پڑھ پڑھیں گے نا یہ ٹھیک واجبات ہوں گے بلکہ پرفیکٹ واجبات ہوں گے چنانچہ اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سمجھ لیا تو ریاقاری کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا جی وہ آپ کی سوالوں کے جواب بھی آئیں گے انشاءاللہ پوری تفصیل آئے گی پروردگار سے دعا انشاءاللہ اگلے درس میں زیادہ وضحات کرنے کا موقع ملے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم